انشین ٹائنس آپ سب کا پیسیس بہت ہے میں ابراہیم آپ کے ساتھ اس وقت بنگلو شہر کے فیسٹون میں ہم موجود ہیں ہماری ساتھ ایک بہن ہے جن کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا ہے اور یہ بھی عارف ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک ایسا برتا ہوا ہے جو لٹلی جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی اب کون تھی یہ شخص کس وجہ سے ان کی گھر میں گسے کس وجہ سے ان پر جان لیوہ حملہ کیا اور ایک ایسی عورت ان کے ساتھ آتی ہے جو سنے میں آیا ہے کہ ایک ڈرگیسٹ ہے یا ڈریک پیڈلر ہے جہاں دوستو ایف آئیر کاپی میں دو نام ہیں جس میں ایون جو ہے سانیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تنزیر جو ایٹو ہے اب ہم بات کریں گے اور خلاصہ کریں گے کہ کیا ہوا تھا کس وجہ سے جو ہے انہیں مارنے کی کوشش کی گئی اور کس نے جو ہے ان کی جان بچائی اور آگے کیا ہوگا جب ایف آئیر ہوا ہے کیا پولیس انویسٹیگیشن چل رہی ہے کیا لوگ گرفتار ہوئے ہیں آئیے بات کرتے ہیں میڈا بتائیے کہ لوگ آپ کے گھر میں گھوسے آپ جو ہے مارنے کی کوشش کی یہ کون لوگ تھے کس وجہ سے جو ہے آپ کے پاس آئے تھے یہ ایکزاکٹلی کیا ہوا یہ فائٹ ہے اوہر اور ہمارے تیننٹس کے بیچ میں تو میں نے لیس پہ لیا ہے گھر تو یہ پانی کا بہت ایشو چل رہا ہے پانی جبکہ آ رہا ہے بٹ ان کا یہی پرابلم ہے کہ اوہر ہمیشہ وال بند کر دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو پانی نہیں دیتے ہیں دنگ مور دن فور منس تو پھر ہم لوگ جا کے کمپلین کیے تو بولے کہ ہم لوگ ہمارا پیسہ واپس کر دو جسٹ بکوز ہم نے پیسہ واپس مانگا تو یہ لوگ ہمیشہ آرگیومنٹس فائٹنگز چالو رکھتے تھے تو ایک دن جب وہ بہت زیادہ ہو گیا تو باہر سے کوئی لڑکی آئی ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اور سارے لیڈیز تقریباً ان کے گھر میں سترہ میمبرز ہیں سارے لیڈیز جن سب میچے کھڑے ہوئے تھے یہ دو لوگ مجھے اتنا مارے ہیں ایک دم you know it was like I was like fallen down and اتنا مارے ہیں کی وہ لوگ بول رہے ہیں کی مارو 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 اور مارو کچھ بھی پرسنل ریوینج نہیں ہے میں یہاں آئیوے میرا دیڑ سال ہویا میں کسی کو جانتی نہیں ہوں بس میں نے یہی بولا کہ اگر آپ کو پانی نہیں دینا ہے تو پھر I will vacate the house آپ میرا پیسہ واپس کر دو یہ لوگ میرا پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں and then they are torturing me for water for almost like 6 months کنا پیسہ ہے it's 11 lakhs and 2,000 maintenance every month I have a proof for one and a half years I have paid it on time on 4th of every month the maintenance is 2,000 rupis تو یہ بہت بار میں نے کمپلینڈ بھی کر دیا ہے station میں یہ لوگ آ کے بولتے ہیں کی ہم آپ کو 15 days میں پیسہ دے دیں گے but یہ لوگ کبھی نہیں دیے تو ایسا کر کے پانچ مہنا ہو گیا but then جب وہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں جا کے جیسے ہی پوچھی تو باہر سے اچانک آ کے میرے پہ attack کیا and then I was like totally unconscious تو باہر جیسے ہی پولیس وین آئی اور I've fallen down and then وہی لوگ مجھے لے جا کے station میں you know confirmed ہاں F.I.R. وغیرہ ہوا ہے and then جو بھی ہے last 27th 27th May کو ہوا ہے it's almost one month and everybody abscond گھر پہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آتا ہے کبھی کبھی لیڈیز آتے ہیں تو جب جب لیڈیز آئے ہیں میں نے مادم کو انفارم کیا ہے پولیس کو تو وہ لوگ بولے ہیں کی since they are لیڈیز we can't arrest کوئی جنس آتے ہیں تو آپ ہمیں انفارم کیجئے تو میں ان کے پیچھے لگاتار ہوں کہ وہ لوگ کہاں پہ ہو سکتے ہیں کہاں پہ اور جب بھی یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مجھے دھمکا رہے ہیں کہ they will make me naked and they will make me run in the street and they will take a video and viral it تو یہ میرے گھر میں مجھو رہنے کے لیے مجھو بہت تکلیف 4 a year i don't know what to do now it's almost one year and no action has been taken yet so ایک بات سوچنے والی بات ہے یہاں پر ایک عورت 11 لاکھ روپے advance دے کر 2000 مہینے کو کرایا دے رہی ہے پھر بھی اس کو literally torture کیا رہا ہے پانی کی وجہ سے پانی کی وجہ سے torture کرنا جب وہ عورت جا کر اپنے حق پوچھتے کہ مجھے پانی چھوڑ تو اس کو گھر اور دوسری بات اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے ماریں گے تیرے کپڑے نکال کے روڈ پر چلنے کی ہاں you know we will make you run the street naked and then we will take a video and we will viral it then you have to run from the house without taking your money yes تو ایسی کر کے دھمکار اب پولیس تشریمہ میں ریجسٹر ہوا ہے اب سوچنے والی بات ہے ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے جان لیوہ حملہ ہوا ہے اس کی عزت پر بات آتی ہے لیکن ایف آئر ہونے کی باوجود کوئی آرسٹ نہیں ہوا ہے اور دوسری اور یہ سب اپسکانڈنگ میں رہتے ہیں اپسکانڈنگ میں رہنے کی باوجود بھی ان کو تارشل کیا جاتا ہے تاکہ یہ گھر خالی کر چلی جائے تو میرم ایک بات بتائیے آپ اسے بعد پولیس سے بات کرنے کی کوشش کی آپ نے کہا آرسٹ کر کیا ہوا کیوں آرسٹ نہیں ہو رہی میں روز جا رہی ہوں روز وہاں پہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سٹیشن میں میں یہی ان کو بول رہے ہوں کہ کچھ تو ایکشن لیجے کچھ تو ایکشن لیجے میں یہاں پہ پہ پھولکیش نگر کے سرکل انسپیکٹر گوویند رات سے بھی ملی ہوں تو ان کے پاس بھی روز جا کے میں کھڑی ہوں وہ دیکھ رہے ہیں مجھے and then I went to ASP Gita madam also they have helped me a lot انہوں نے ہمیشہ میرا calls اور messages respond کیا ہے but then still I don't know اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو وہ لوگ پکڑ کے یا کچھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں since the case is not so serious تو madam نے سمجھا کہ ہر کسی کو ہم رکھ سکتے ہیں you should have little patient تو میں it's almost one month now جب بھی رات کو بارہ بجے آتے ہیں جب بھی چڑھتے ہیں جب بھی اترتے ہیں تو یہ لوگ مجھے دھمکاتے ہوئے جا رہے ہیں آرہے ہیں نو we will see you دیکھ لیں گے ہم لوگ ایسے دھمکاتے ہوئے جا رہے ہیں تو اکیلر بہت در لگ رہے ہیں ان کو بھی سیم پروبلم ہوا ہے یہ لوگ کوئی کام دھندے نہیں کرتے ہیں سارے یہ لوگ سترہ لوگ ہیں اوپر سن in law ڈاٹر in law ڈاٹر sons their sons mother everyone are staying in one home even though they are having separate house separate own houses but still everybody are staying here and یہ لوگ discuss کرتے ہیں کس کو ہم لوگ تھگائیں کس کو پیسے لیں کس کو ماریں پیٹیں and then they leave it 11 in is very rich enough ان کا گھر بھی پینیا میں ہیں and یہ لوگ ابھی پرپے بھی جا کے آئے ہیں Dubai Saudi and all so they are and this building also they are owning it 11 is not a big deal for them now what is your requirement my requirement is that someone attacked is something very serious offense I was fallen to unconscious they tore all my clothes I have all the images and videos even the police guys have seen me without MNC they have filed an FIRA by seeing my physical thing so how safe is this no neighbors I can't help me I can't help me here I can't help me how safe are we no people ask me what is going on why is happening every day every day police actually it is father is the family here what happened here was معلوم نہیں ہوتا بھی ریسنٹلی مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچی کے اوپر یہ بیلڈنگ والے اچھ وونر ہیں آلڈی گیارہ لاکھ روپے لے کر ہے تقریباً تین مہینے اچھے مہینے سے پانی کے لیے بہت ستار ہے جب پانی کا مسئلہ آیا پانی پوچھنے گئے تو بولے گھر خالی کرو یہ وہ بولی ہے کہ پیسہ دے دالو میرا میرا پیسہ دے دالو گھر خالی کر دالتی ہے نا تو پیسہ دی نا پانی گری یہ وجہ سے مارا ماری ہوئے ریسنٹلی کون وہ تنظیر وہ اس کی کیا انہیں کیپ ہے یا بیوی ہے نہیں معلوم اس کی پہلی بیوی کا بھی کیس ہو کوئی ہے اس کی پہلی بیوی کو تین لڑکی آئیں اور یہ تنظیر وہ ایک بچی کو جان سما دنے کی کوشش کر کوئی ہے یہ ہماری ہمارا جو کیا یہ برینڈلے پولی سٹیشن ہے یہاں پر دیکھا تھا یہاں پر دیکھا تھا اس ٹیمپا مجھے کلیارٹی معلوم نہیں تھے کہ یہ بلی گھر کو وہ عورت کمپلینٹ دینے بچوں کے ساتھ ہی تھے وہ بچی کو جو زخم ہوگوا تھا وہ بھی دیکھا تھا اب جا کو معلوم ہرہا انہیں اس کی بیوی گھر کو انہیں کیپ یہ چھوکریہ کو سانیا کیا ناموس کا انہیں کو ڈریک پیڈلر س furry ٹboش Flug parents 棒 شامل destructور م值 باسم سرکار ہمارے اگر compliant لیکن میکنے ہیں ایدو مالی لاندھر موندے ناو پرتیبطنے مارثیوی ٹوٹٹل میڈیا اکت تکونبندو نیلز بیٹو پرتیبطنے مارثیوی